سوال یہ آیا ہے بپا کہ ایک اور باقی ہے نہیں اسی موضوع سے متعلق ایس ایم ایس آیا اور ایس ایم ایس کچھ اس طرح آیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں عالم کا بغز بیٹ گیا ہو اب وہ کس طرح اپنے دل سے ان کا بغز نکالے علامہ کے فضائل پڑے بہار شریعت کے سولویں اس سے میں فضائل ہیں اور احیاء علوم کے دوسری جلد میں علامہ کے بہت پیارے پیارے فضائل ہیں پھر ایک رسالہ ہے مکتبت المدینہ کا آل حضرت کے والد صاحب نے لکھا ہے اس میں احیاء علوم کا پورا باب بھی لے لیا علم کا اس میں بہت پیارے پیارے فضائل ہیں علامہ کے ایک رسالہ فیضان علم و علمہ یہ چھوٹا دا رسالہ ہے یار یہ تو عام کرنے جیسا رسالہ ہے بہت پیارا رسالہ ہے بہت مختصر ہے کوئی پندرہ بیس تیس سفاد ہوں گے زیادہ نہیں ہے شاید باپا ہے بھی صرف سولہ روپیہ دیتا ہے ہاں کم سفاد ہے ایک نیجے آدمی پانچ دس پندرہ آپ میرے لے کے بیٹھ جائے تو شاید دیکھ لے اس کو اب کوئی اور رسالہ لے نہ لیں یار یہ لے لیں یار میرے آقا حالحزت کے والد صاحب کا ہے پہلے میرا رسالہ کب میرے مرشد کا رسالہ حالحزت ہم سب کے مرشد ہیں کون کون لے گا گیارویں شریف ہے گیارہ گیارہ لے لو اپنی مسجد کے امام موزین یہ بہت خوش ہوں گے ان کو دیں گے نا ان کے بہت کام گائی ہے علم آگے طلبہ کو دیں ان کو علم دین پڑھنے کا شغف حاصل ہوگا بڑھے گا جتنے طلبہ ہیں وہ تو خاص کر کے اس کو آج کونہ کھانچا پگڑ گئے مدنی مذاکر کے بعد رات ہو دا اگر نشاط ہو ہمت ہو تو پڑھ ڈالیں اب پتہ نہیں مکتبے پر اتنی تعداد میں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے جی باپر تعداد تو ہے ورنہ مانگوالے گودام سے یہ لیں گے انشاءاللہ یہ رسالہ ایمانداری کے بعد ہے بہت پیارا رسالہ ہے مدینہ 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 کروڑوں بارہ کروڑ بار مدینہ ایسا رسالہ ہے الحمدللہ میں نے اسے نفع اٹھایا ہے آپ اس کو لیجئے آلہ حضرت کے بھی والد صاحب کا رئیس المتقلمین مولانا نقی علی خان علی رحمت المنان 38 پیجز 38 دو کم 40 صفات ہیں اس کے سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی تو یہ کہ عالم کا بغز نکالنے کے لیے ایک دو یہ کہ علم کے فضائل پڑے عالم کے فضائل پڑے اس میں بے عمل علماء کی کھچائی بھی کرتے ہیں امام غزاری نے بھی کیا علماء نے کی ہے یہ ان کا حصہ ہے میں نے اپنے نرم انداز میں مجھ سے بابستہ جو علماء ہیں میں نے ان کی خدمت میں مدنی پھول دیئے میں نے کھچائی نہیں کیے مگر کھچائی بھی کیے آلہ حضرت نے بھی کھچائی کیے ٹھیک ٹاک کھچائی کیے تو یہ کھچائی جو ہے نا یہ آپ نہیں کرنا جیسے کہ باپ آپ کے بڑے بھائی کو بولے بے عقف سمجھتا ہی نہیں ہے تو آپ بولے کہ یہ تو حبونے کا ہے آپ بھی بڑے بھائی کو کہیں بے عقف سمجھتا نہیں ہے تو بڑا بھائی اٹھا گھر کے جو رکھے گھر لگ تین کلا وضیعہ کھا لوگے تو باپ بول سکتا ہے چھٹا بھائی بڑے بھائی کو نہیں بول سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح مطبع آلہ حضرت نے علماء سے جو کچھ فرمایا یا امام غزالی نے جو کچھ فرمایا وہ میور آپ نہیں کہ سکتے اپنے کو جمعے گا ہی نہیں رونگ نمبر ٹک ٹاک لگ جائے گا تو ہمیں ہم کو مطلب احترام والا ہی راستہ لینا ہے احترام ہی کرنا ہے بڑا علم چھوٹے علم کو سمجھا ہے اور ڈانٹے وہ ایک ان کا جیسے اساتیزہ ہوتے ہیں بڑے استاد صاحب جو ہوتے ہیں استاد العلماء وہ اپنے شاگرد و مرگا بنا دیں ان کے لئے ان کو زیبہ ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں حارون علیہ السلام کی دھاڑی مبارک پکڑی کہہ رہے کہ وہ جلال میں تشریب لاکر وہ تنبی میں کوئی امتی پکڑے نعوذ باللہ توہین کرے نبی کی تو کافر ہو جائے گا لیکن ان دونوں کا اپنا مقاب ہے کہ دونوں نبی ہیں تو اس لئے مطلب ہر ایک کا اپنا منصب اس کے مطابق ہو ہم اپنا منصب دیکھیں اپنی اپنی حیثیت دیکھیں اوقات دیکھیں پھر کسی کو مطلب بات کریں تو اس لئے ہم علماء کو ہرگز ہرگز نصیت نہ کریں اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل موسیقی ساری دینے ساری دنیا ساری دنیا علیہ وآلہ وسلم اگنی اubsями موسیقی